بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن چند خجوریں کھائے بغیر عید کے لئے نہیں نکلتے تھے ایک اور جگہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر میں عید کا اس وقت تک نہیں جادتے تھے جب تک اپنے مساکین صحابہ کو اس صدقہ فطر میں سے کھلا نہ دیتے جو آپ کے پاس جمع ہوتا ایک اور جگہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کچھ کھانا لیتے نہیں نکلتے اور عید الازحہ کے دن نہیں کھاتے جب تک کہ عید کا سے واپس نہ آ جاتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو فہش اور بے خدا باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک کے لیے فرض قرار دیا ہے لہٰذا جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکاة ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے محمد قومتی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں